بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناہزین بہت سی اہم خبریں ہیں اس وقت میرے پاس سب سے پہلے تو بولیویا آپ کو پتہ ایک ملک وہاں پر بالکل سیچویشن پاکستان والا معاملہ ہوا اور وہاں پر سابق صدر آرمی چیف آف سٹاف اور پولیس چیف کو دس سال اور عمر قید سزا سنائی دی گی حیران آپ نہ ہو کہ نومبر کے بعد یہ معاملات پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں آپ یہ ویڈیو سنبھال کر رکھ لیں یہ میری بات یاد رکھیں کیونکہ وہاں پر بھی لانگ مارچ کے دوران عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہوا بلکل اسی طرح پاکستان میں ہوا وہاں پر بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں اور وہاں بھی آرمی چیف اپنی مرضی سے حکومت بناتا اور توڑتا رہا اب اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل باجوہ صاحب چین گئے وہاں پر کیا ہوا اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور سب سے بڑھ کر فیٹ اف کا پاکستان کا مستقبل کیونکہ ان کے جلال شروع ہونے والے ہیں اور جو آئی ایس آئی کو موجودہ حکومت نے طاقت دی ہے اس سے آئندہ آنے والے الیکشن پر کیا اثرات ہوگی اور ہمارا آل ویدر فرینڈ پاکستان کا ہر موسم کا دوست چین بہتر ہوگا یا یورپی یونین یا امریکن تجارتی پارٹنر عمران خان اقتدار میں آ کر دوبارہ تعلقات کیسے بحال کریں گے اور یہ کیسے سارے انڈر ڈیولپ ملک جو ترقی کر گئے اور پاکستان پیچھے رہ گئے سب سے پہلے جون چودہ سے سترہ تک جو فیٹ اف کا آپ کو پتا ہے وہاں پہ اجلاس ہے اور صورتحالی ہے کہ پاکستانی وزیراعظم اور وزیراعلا دونوں پارٹ ٹائم نوکری کرے دونوں صبح کے ٹائم اپنی پیشی بھگتے ہیں اور شام کو وہ حکومت چلاتے ہیں پچھتر ملین ڈالر کے مقدمات میں ان کی پیشی ہوتی ہے اور یہ وہاں جاتے ہیں اور شام کو یہ وزیراعظم اور وزیراعلا کرو پہلے یہ صرف بولی ووڈ کی فلموں میں دیکھنے کی عطق ہوتا تھا لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے فیٹ اف کے ساتھ اجلاس میں بڑے حیران کون فیصلے سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ جن کے کہنے پر انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی اب وہی اجلاس میں نکت کر رہے ہیں اب ان کی طاقت کا اندازہ آپ کریں کہ اسرائیلی سفیر اقوام متحدہ کے لیے گلاڈ ایدان وہ کچھ مہینے پہلے اس نے اقوام متحدہ کے اندر ایک انسانی حقوق کی رپورٹ پر جو اسرائیل کے اوپر تھی وہ اس نے پار کے پر ماری دو دن پہلے اسے یو این جی ہے یعنی کہ جنرل اسیمبلی جو اقوام متحدہ کی اس کا نائب صدر چن لیا گیا حالت دیکھیں طاقت ان کی تو فیٹک میں جن کی وجہ سے ہمارا نام آیا ہوا ہے اور پھر ہمیں گرین لسٹ میں بھی رکھا گیا وہ سب کے سب اس وقت حکومت میں ہیں اب آپ خود بتائیں نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے اخبار آج چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے صرف فرق یہ ہے کہ اعلان کرنا ہے کہ پہلے اعلان کون کرے گا کون مانے گا بات ہی ہاں پر پاس چکی ہے پاکستان کو واضح طور پر اسرائیل کی طرح سے یہ پیشکش ہو چکی ہے کہ اگر آپ ہمیں تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیں تو ہم آپ کا نام جو ہے وہ گری لسٹ سے نکلوا دیں گی جو نیوٹرل ہیں وہ تو مکمل طور پر اس بات پر متفق ہیں وہ تو زیادہ الحق کے دور سے متفق تھے لیکن حکومت کو اندازہ ہے موجودہ کہ ان کی سیاسی موت ہو سکتی ہے اور یہ دوبارہ کبھی پاکستانی سیاست میں شاید داخل بھی نہ ہو سکیں اس لیے انہیں بہت سا کام ابھی کرنا ہے اور یہ مکس سگنلز دے رہے ہیں اسرائیل کو بھی امریکہ کو گی دیکھیں ہم تو آپ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ تمام معاملات ٹھیک ہے پہلے ہمیں حکومت میں رہنے دیں اور اگلا الیکشن ہمیں جیتنے دیں اس وجہ سے امریکہ کی یہ پوری کوشش ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہے وہ تمام معاملات اس انداز میں مکمل کر لیں کہ جس میں آپ دیکھ لیں ووٹرز کی لسٹیں ہیں آپ لوگ ووٹرز کے نام ہیں ہلکہ بندیاں ہیں یہ تمام معاملات آپ دیکھیں گے کیونکہ دیکھیں موبائل کی اگر آپ کو سم بھی لینی ہو شناختی کارڈ بھی اگر بنانا ہو تو آپ کو بائیو میٹرک چاہیے ہوتے ووٹ جیسے سیریس مرحلے میں آپ بائیو میٹرک نہیں کر سکتے اور یہی وہ معاملات ہیں جہاں سے دھاندلی کا آغاز ہوتا ہے اب ان لوگوں نے بڑا شور مچہ ہوا تھا کہ عمران خان نے دیکھیں ہماری خارجہ پولیسی تباہ کر دی حالت یہ ہے کہ جب بلاول درداری وزیر خارجہ بن کر چین گئے تو انہوں نے جاتے ساتھ وہاں پہلی درخواست کی پیسے دے دے ہمیں چین وہ انہوں نے اس دفعہ صاف صاف کہا پہلے اپنے بڑوں کو البلاو جنہوں نے آپ کو اس حکومت میں لائے ہیں جو تاکہ ان کے ساتھ کوئی سیدھی سیدھی دو ٹوک باتیں کریں چین پچیس فیصد عملہ پاکستان سے اپنا کام کر چکا ہے وہ جو حمالیا سے اوچی دوستی تھی اس کو انہوں نے ایسی نوکیلی چوٹی پر جا کر بٹھا دیا ہے کہ نہ باپ اتر سکتے ہیں نہ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں اس شاندار خارجہ پولیسی کا اب کیا کہا جا سکتا ہے دیکھیں چین نے صاف کہا ہے کہ امریکہ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں پر انہیں اغوا کر کے اپنی گود میں لینا بند کریں بہت بڑی سٹیٹمنٹ اپریل میں حکومت سمالنے کے بعد امپورٹنٹ ہمارے وزیراعظم شہباز شیصد جب چین کے دورے کے لیے انہوں نے ایک لیٹر لکھا آج تک چین نے اس کو جواب نہیں دیا واضح طور پر چین اپنی اخباروں میں ہر جگہ اپنے مداخلت اور سازش کو مانتا ہے انہوں نے واضح طور پر یہ بیان دی ہوئے اب آپ دیکھیں کہ روس کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ ہماری ہمدردیاں تمام پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں لیکن ہم لوگ الیکشن کے نتائج کا انتظار کریں گے ظاہر ہے الیکشن ہوں گے کون سی حکومت آئے گی موجودہ حکومت کے ساتھ گندم سمیت تیل سمیت وہ کوئی مائدہ کرنے کو تیار نہیں ہے اسی طرح ایران بھی ان سے ہٹ کر آپ کو پتہ ہندوستان جا جڑا ہے اور حالت تو یہ ہے کہ اپنے ملک کی کلانم تنظیموں سے مائدے کے لیے آپ کو قابل جا کے وہاں بیٹھ کر انہیں گرنٹور بنانا پاڑ رہا ہے بیٹھ سال جنگی آپ مدد کرتے رہے اور ادھر آپ دیکھیں دوسری طرف بنگلہ دیش پاکستان اور ہندوستان دولوں سے زیادہ امیر ملک بن چکا ہے ان لوگوں نے بنگلہ دیش میں کیونکہ انیس سو اکتر کے جتنے بھی کردار تھے انہیں ان کے انجام کی طرف پوچھا دیا فوس ہی وہاں کوئی مداخلت نہیں ہے تیس سال لگتے ہیں آپ کو پتہ ہے کسی بھی انڈر ڈیولپ ملک کو ایک ڈیولپ ملک بننے میں ہمارے ساتھ کتنے ملک ترقی کر گئے آپ دیکھتے ہی دیکھتے ہم کیوں پیچھے رہ گئے اب اس کا اگر میں آپ کو جواب دوں تو بڑا آسان ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہمیشہ کہتے ہیں دفاعی بجٹ ہم بناتے ہیں انہیں دفاعی بجٹ نہیں جارہانہ بجٹ کی ضرورت ہے کیونکہ نہ تو ہماری سرشست ہے کہ ہم دفاع کریں اپنا نہ ہی ہماری ایتھی دفاعی سوچ ہے تو ہماری جو پالیسی ہے شکست کا پہلا قدم ہے جارہیت میں آپ کی جیت اور طاقت چھپی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں دنیا کی تاریخ دفاعی بجٹ جو ہے وہ اسی فیصد بھی اگر کر دیں تو ہماری حالت نہیں بدلے گی اسی لئے کہ اس بجٹ کو آپ جارہیت سے مشروع کریں حالکہ جارہیت انہوں نے کرنی نہیں وہ سب کو پتہ ہیں تو اس لئے ہم دنیا سے اپنی بات لیکن منوانے والے بن جائیں گے ورنہ دفاعی بجٹ جی ہمارا دفاعی بجٹ سعودی عرب تو چھوڑ ایران افغانستان اور عرب امارات بھی یہ آپ سے ایسی مطالبے منوانے جیسے منوانے کیونکہ معیشت کے حساب سے جب تک آپ یہ تین کام نہیں کرتے آپ بنگرہ دیش کی طرح یا کسی بھی ترقی پذیر ملک کی طرح کھڑے ہو کر ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ٹال کر بات نہیں کر سکتے پاکستان کی مالیاتی اور ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں انہیں مضبوط کرنا یعنی دیکھیں جو سٹیٹ بینک اور ایف بی آر کو مضبوط کرنا یہ وہی نظام تھا جو عمران خان نے سٹیٹ بینک کو اٹانومس کر دیا تھا اٹانومی دی تھی کہ آپ خود اپنا انڈیپنڈنٹ کام کریں ایف بی آر کو دیکھیں تاریخی ریکارڈ کولیکشنز اگر ہوئیں پھر پاکستان کی ترقی کو درامت کی ناکام حکمت املیاں دیکھیں یہ درامت جو کرتے رہے ان سے ہٹا کر پاکستان کو ان پالیسیوں کی طرف لانا ہے جو ملکی پیداوار ہے آپ کی اور برامداد ہیں انہیں بڑھائیں وہاں پہ فوکس کرنا ہے دوسرے معنیوں میں عمران خان نے جس نے ایکسپورٹ بڑھائی بنگلہ دیش کی موڈل میں آپ دیکھ لیں فیصلہ باد پاکستان میں سیالکورٹ میں آپ دیکھیں کس طرح دو مہینے پہلے تک تمام وہ جو بند کر خانے اب ہو رہے ہیں فیکٹوریاں بند ہو رہی ہیں وہ کس طرح چل رہی تھی کام بتنا تھا لوگ نہیں ملے تھے تیسرا ملیاتی نظام جو آپ اس سے آپ جدید بنا رہے ہیں ٹیکسچوری منی لانڈرنگ کے واقعات کام تاکہ چوروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے لندن یا کسی بھی جگہ وہاں تو بچے لیکن آپ کے اپنے ملک میں وہ نہ بچ سکیں کوئی مقصود چپڑا سی کوئی ڈاکٹر زمان اس معاملے میں فارغ نہ ہو سکے اب یہ سب سے امپورنٹ کام دوں جو عمران حان نے تقریباً کر دیا لیکن نیوٹرل اس میں آگے پھر بھی اب شہباز شریف صاحب نے دیکھیں یہی کام کیا ایسائی کو سیول سیکٹر میں ترقی تبادلے اور ہر قسم کا جو اختیار دے دیا ہے یہ کیوں دیا ہے اسی لئے علاقہ تیس سال سے آپ کو پتا ہے پاک فوج کی ہمارے جنرل ہیں وہ سیاست میں اور سیاستدانوں کو دونوں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی جتنی بھی تبانائی کی آپ کو جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے جہاں انہوں نے اپنا کرنا ہے کام وہاں نہیں کریں گے لیکن کے فیصلوں سے سیول بیورکرسی شدید کمزور ہوتی ہے اور یہ ایک وائد سیول بیورکرسی ادارہ ہے جو کہ بیس بائیس سال آپ کو پتا ہے عوضے پر رہتے ہیں باقی سارے لوگ سیاستدان بھی بدلتے رہتے ہیں جرنیل بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنی جگہ پر قائم ہیں اب ان سے الیکشن کے نتائج بجلنے میں سب سے اہم معاملہ کہ ان اداروں میں اپنے لوگ لگے ہوتے ہیں ابھی عمران خان نے سپریم کورٹ میں ملے کے جا رہے ہیں کہ دو مہینے میں اگر حکومت آپ کو پتا ہے عمران خان نے جس طرح کوشش کی اب یہ سارے فائدے نومبر کے بعد ہی ہوں گے جنرل کمر باجوہ جب تک کارمی چیف کے عوضے سے جائیں گے نہیں نیا چیف نئی سوچ کے ساتھ لوگوں کی امنگوں کے ساتھ یہ فیصلہ پھر پھر جنرل الیکشن میں آپ کو پتا ہے عمران خان نے اسی اعتماد کی بنیاد پر انہیں پتا ہے کہ یہ بدلاؤ ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف کبھی الیکشن نہیں جیت سکتا جتنی مرضی بوٹ پالش کریں اور عمران خان نے یہ بات اسی لیے کی کہ ان کی نظریں انہوں نے کہا کہ اب اس وقت تمام پاکستان کی دنیا کی نظریں نیوٹرل پر ہیں وہ دوسرا بھی لانگ مارچ بھی اسی لیے نہیں ابھی تک کرے کہ ایک تو وہ سپریم کورٹ سے تحریری اجازت نامہ انہوں نے کہا ہے مانگا تاکہ ان کی ورکرز کی گھروں پر جو چھاپیں مارے جا رہے ہیں غیر ضروری پابندیاں لگتی ہیں راستے بند کر دیتے ہیں اور وہ جو بدماشی ہے بلکل بولیویا والی وہ ختم ہو اور سیاسی اور معاشی اس وقت جو بترین حالات جا رہے ہیں یہ نیوٹرلز کے جو نئے چیف ہوں گے وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے اسی لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس وقت کہ سیاسی طور پر موجودہ حکومت عمران خان کو بلا شبہ فائدہ دے رہی ہے لیکن ان کا ہر گزرتا دن پاکستان پر بہت بھاری پڑھ رہا ہے بہت بھاری پھر یہ رپیر کرنے کے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے یقین کرنے کابل نہیں چھوڑیں گے اور یہ معاملات دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے سب اہم لوگ محبے وطن بھی دیکھ رہی ہیں سیاسی معاشی حالات امن آپ کو پتہ ہے یہ تمام چیزیں ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی کے بنا اتار چڑھاؤ کے آپ کی ترقی اور پیداوار میں تب جا کے ہی آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کر کے منگلہ دیش بنتا ہے دس سال تک ہی آپ کو طویل مدد سٹریٹیجی بنانا ہوتی ہے اس میں نیوٹرلز کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھیں وہ تمام غلط اقدمات اپنی زد اپنی اناہ کو پیچھے رکھیں پاکستان کو پہلے رکھیں یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوئی پھر جو اندرون سیاست اس وقت جو عمران خان صاحب کی آپ کو پتا ہے ابھی اب میں کوئی بڑی اہم باز بتاؤں دیکھیں ابھی شیخ رشید احمد انہوں نے پچیس مہی کا جو لانگ مارچ تھا اس میں بہت بڑا ڈینٹ ڈالا تھا ان کے جو الفاظ تھے وہ جو خونی مارچ پھر پنڈی میں پھر دیکھیں پنڈی میں پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ ہلکہ تھا جیچ کی وہاں ہے تیرہ سیٹیں وہاں شہر موبیلائز ہونا چاہیے تھا لیکن یہ این وقت میں بھاگئے آپ انہوں نے دوسرا بیان دیا ہوئے کہ جیمران خان برودی سنگے بچھا گئے گیا ہوئے یہ دونوں طرف اکڑ کے کھیل رہے ہیں اور یہی چیز انہیں ایکسپوز کر رہی ہے یہ اپنی سیاست کا انڈ وہ دیکھ رہی ہے ان کے ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے تعلقات جو تھی اسٹیبلشمنٹ سے رہے خود مانتے رہے ہمیشہ مانتے رہے اور یہ صرف اپنی ایک سیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن یا تو ان کی زبان کو مطلب قابوب زبان بندی کروانی ہوگی کہ آپ دیکھ کے بولیں دھیان سے بولیں یا انہیں اپنی سیاست کا اثر انہوں جائزہ لینا ہوگا مونہ صلائی بننا ہوگا مونہ صلائی بننا ہوگا یا پھر انہیں دیکھیں بینکار تھے شوکترین بننا ہوگا ایف آئیہ نے شوکترین مونہ صلائی پر اب کیس ٹھوک دیا گھٹیا سیاست سیاست دیکھیں کہ چودری سالک کی طرح اگر وہ بھی مسلمی نون کو جوائن کر لی مونہ صلائی تو کبھی کیسز نہ بنتے لیکن اب مونہ صلائی چونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگئے تو اب اس کے اوپر اب کیسز بننے اس نے ٹویٹ بھی کی اور لکھا اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن رہی بس کیونکہ پارٹ ٹائم وزیراعظم اور پارٹ ٹائم وزیراعظم اس وقت موجود ہیں قانون انصاف عدالتیں پولیس ایف آئیے اور نیوٹرل یہ سارے مزاق بن چکے ہیں بری طرح مزاق بن چکے ہیں انہیں اس کی حالت یہی ہے کہ جس طرح وہ روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا یہ وہی کام کر رہے ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور ہر بندے کی سوکر نظر جو ہے نومبر تک لگی ہے کہ کب ہماری نومبر میں یہ تبدیلی اس تبدیلی سے تمام معاملات جڑے ہوئے ہیں اسی لئے عمران خان نے جو کھل کہا کہ تمام نظریں نیوٹرلز پر لگی ہوئے ہیں تو نیوٹرلز پر جنرلی ایک شخص پر لگی ہوئے ہیں کہ اس طیفے کے بعد تمام معاملات کیسے ہوگئے کیونکہ اندرونے خانہ تو لوگ آپ کو پتہ ہے سارے بدلے میں ان کے ہٹنے کی دیر ہے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں آرمی کی لیڈرشپ میں آپ یقین جانے وہ سب اس وقت بدل ہوئے ہیں انہیں پتہ لگ رہے کیا ہو رہے ہیں چاہے وہ نیچے آپ دیکھنے لیفٹین سے لے کر اوپے لیفٹین جنرل تک دیکھ لیں ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ضد صرف ایک بندے کی ضد ہے ادارے کی نہیں ہے ادارہ تو بالکل اسی طرح بہترین لوگوں پر مشتمل ہے یہ ان کے ہٹنے کی دیر ہے باقی معاملات سارے درست ہو جائیں گے اور یہ انشاءاللہ امید ہے یہ اللہ سے دعا ہے اپنا خاص کہا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ